بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصر لی علی رسولہ الكریم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفق و قولی صدق اللہ العظیم آئی پلس ٹی وی اور گو بیز لیب کی جانب سے آپ سب کا اس پروگرام میں خیر مقدم ہے دوستوں تجارت بزنس اور انٹرپنرشپ کی ہر مذہب میں کافی اہمیت بیان کی گئی ہے اور اس کی لئے کافی انکریج کیا گیا ہے اللہ اسبانو تعالی نے قرآن مجید میں سورہ نساء کی آیت نمبر انتیس ٢٩ی نائن میں فرمایا ان تکونو تجارتن ان ترادی منکم کہ آپسی رضا مندی سے آپ لوگ تجارت کیا کریں اسی طریقے سے ہر مذہب میں انٹرپنرشپ کو انکریج کیا گیا جیسے کی بائبل اور بھگوت گیتہ میں ایک تاجیر کو کامیاب انسان بتایا گیا اور بائبل میں تو ایک آنسٹ بزنسمن انٹرپنر کو خدا کے برابر کھڑا کیا گیا تجارت بزنس انٹرپنرشپ کو مذہب اسلام میں خصوصی اہمیت دی گئی ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں سورہ بقرہ میں آیت نمبر دو سو پچھہہتر کے ذریعے تجارت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا حدیث پاک میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تاجیر ایک آنس تاجیر کو قیامت کے دین شہدہ کے ساتھ میں جنت میں داخل کیا جائے گا دوستو جیسا کی ہم علماء کرام سے سنتے آئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی چالیس سال کی عمر میں نازل ہوئی چالیس سال کی عمر سے لے کر تریسٹھ سال کی عمر تک یعنی تیس سال آپ نے اللہ کے دین کی دعوت کا کام انجان دیا چالیس سال کے پہلے آپ کی مرگولات کیا تھی تاریخ میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بارہ سال کی تھی آپ نے پہلی مرتبہ مکہ سے ملک شام سیدنا ابو طالب کے ساتھ میں سفر کیا اور یہ سفر آپ کا ایک تجارت کا سفر تھا اسی طریقے سے اسلام میں سیدنا عثمان عبدالرمان بن عوف جیسے صحابی اور کامیاب تاجیر کا ذکر آتا ہے تجارت کے ذریعے اسلام کی اشاعات میں کافی تقویت ملی ناظرین تجارت کی اس اہمیت و افادیت کو دیکھتے ہوئے آئی پلس ٹی وی اور گو بیز لیک کے اشتراک سے ریزوی انسٹیٹویٹ آف مینجمنٹ اینڈ سٹڈیز میں ہم نے ایک انٹرپنرشپ ورکشاپ کو اگنائز کیا اور اس ورکشاپ میں بزنس آئیڈیا سے لے کر ایک انٹرپرائز کے سٹڈپ ہونے تک کے تمام مراحل پر گفتگو کی جائے گی انشاءاللہ دوستوں اس ورکشاپ کو ہم نے بارہ سیشن کے اندر آرگنائز کیا ہے جہاں پر بزنس آئیڈیا سے لے کر کمپنی کے سٹڈپ ہونے تک کے سارے مرحلے کو کور کیا جائے گا آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے سیشن میں ہم کیا کر رہے ہیں فرس سیشن میں ہم انشاءاللہ بزنس آئیڈیا کے بارے میں بات کریں گے کہ کس طریقے سے بزنس آئیڈیا کو جنرلیٹ کیا جاتا ہے اور اس سے اپورچنٹی کیسے ہم کرتے ہیں پہلا سیشن شروع کرتے وقت ہم یہ بتائیں کہ بھئی اپورچنٹی کے بارے میں بزنس اپورچنٹی کے بارے میں کہ قرآن و حدیث میں علماء کرام نے بتایا کہ اللہ سبحانو تعالیٰ نے اس دنیا میں کافی اپورچنٹیز پیدا کی ہیں اور اس اپورچنٹی کو ایکسپلائٹ کرنے کے لئے اس اپورچنٹی کو ڈھوننے کے لئے اللہ سبحانو تعالیٰ نے راستہ بتایا جیسے کی قرآن مجید میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر پندرہ میں اللہ سبحانو تعالیٰ نے فرمایا کہ قد جاکو من اللہ نور و کتاب مبین کہ اللہ نے اس دنیا میں اپورچنٹیز نور کی بھرمار کی ہے اور اس کے لئے ہمیں اس نے کتاب اور ایک منفیسٹو ہمارے پاس میں دیا تاکہ ہم اپورچنٹیز کو تلاش کر سکیں اسی طریقے سے جو اپورچنٹیز جب ہمیں ملتی ہے اور جو بزنس ایڈیاز جنرلیٹ ہوتے ہیں وہ ہم کسی نہ کسی پرابلم کو سال کرنے کے لئے اس بزنس ایڈیاز کو ہم کنورٹ کرتے ہیں بزنس میں تو یہاں پر بھی جب ہم بزنس اپورچنٹیز کو کنورٹ کرتے ہیں وہاں پر ایک لوجک کا استعمال ہوتا ہے تو سال دی پرابلم مسئلے کو حل کرنے کے لئے اس سلسلے میں جو ریسرچ اسکولرنز ہیں انہوں نے قرآن کریم کی سورہ انفال کی آیت نمبر بائیس کو کوڈ کیا ہے کہ بھئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ان الشرر الدواب انداللہ السم البکم اللذین الا یاقلون کہ جب ہم کسی اپورچنٹیز پر نظر رکھیں تو اپنے اقل کا استعمال کر کے اسے ہم کنورٹ کریں ایک بزنس کے اندر اب جب ہم میں پاس میں ایک ایڈیاز آگئے ہیں اپورچنٹیز آگئے ہیں تو اسے ہم کس طریقے سے کنورٹ کریں اس کے لئے ہمیں جو ہے کچھ ٹولز یوز کرنے ہوتے ہیں جسے ہم سوٹ انالیسیز کہتے ہیں جو آپ اس پروگرام میں آج دیکھیں گے اور اس کے لئے بھی جو ہے علماء کرام فرماتے ہیں کہ انسان جب ایک محنت کرتا ہے اور اس کے پیچھے اس اپورچنٹیز کے پیچھے لگتا ہے اور اسے لگنا بھی چاہیے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا قرآن مجید میں سورہ نظم کی آیت نمبر انتالیس انسان کو وہ ملتا ہے جو اس کی کوشش کرتا ہے تو آئیے ہم دیکھیں اس پروگرام سیشن نمبر ون میں کہ کس طریقے سے آئیڈیاز کو ہم کنورٹ کرتے ہیں ایک بزنس اپورچنٹیز کے اندر آئیے اب ہم اسٹورین کے ساتھ اس سیشن میں ہم اسے سیکھتے ہیں بزنس جنریشن کے بارے میں سو منڈے ماننگ آئی تینک چھٹی ہوتی سب کو آئیت آب ہی آج بہر کرنا پڑے گا آپ کو there's no other option we have good planned for you all so what categories marketing بھی ہے finance بھی ہے چی کے so you all got a very good introduction about ourselves a pretty huge introduction we'll try to shortify it and we'll say that we'll try to to say that as well and today we'll try to just keep the environment very relaxed so we'll have a mix match of combinational language english hindi چلے گا ٹھیک ہے so that لگے کے کہا چھلو ٹھیک ہے اپنا ہی بات کھا رہا ہے اپنا ہی ہے ٹھیک ہے so i'll give you one reason that's to keep up the environment relaxed and soft so that we connect very easily and one reason Mr. Assam Khan will give but before that i'm the co-founder of india entrepreneurs club that's very well he said that it's been around four years that i've been running india entrepreneurs club connecting entrepreneurs across india we are launching our first international chapter in the month of october in dubai that's what we have done i have recently ventured into a real estate organization that i'll share a case study which is there in our presentation but today we are not representing IEC octaware or maybe whatever firms we are today we are representing gobiz lab and i'll just give you a brief about that but before that i'll request Mr. Assam Khan to just mention few things that was mentioned in the profile that he read out and one reason why we should talk in india that i'll give you the introduction that i'll give you one thing that i missed that i have in my last 12 years career 12 years as an entrepreneur and 10 years on the job so i have started my career in 1996 in 1996 from Bombay اسے یہاں سے میں نے اپنا بچارہ of Enginien کیا تھا در وقت تایم جو ہے جب آئی تی بوم تھا اس وقت تو آپ چاہے بھی الیٹرونکس کرو یا بھی میکانیکل کرو ایوری بڈی وز رننگ بہائنڈ آئی تی ایک ٹرین تھا نا ایک فلو تھا اس ٹھیک ہے اس ٹائم پہ ایون دو میں بھی الیٹرونکس کیا ہوا تھا لیکن ہم نے جو ہے آئی تی کو چھوز کیا جو ہے نا ایک تو جو پیشن تھا اپنا جو ہے نا اسیمبلی پروگرامنگ میں ہمارے یہاں سبجٹ ہوا کرتا تھا فائمیلیئر میں جو ہے تو اس حساب سے 96 میں ہی جو ہے نا جب آپ کچھ کافی تھیں اس وقت جو ہے نا ہم کافی کچھ ڈسکس کریں گے جو ہے اس بارے میں لیکن جو ایک پوائنٹ میں بتانا چاہوں گا نا کہ سر نے بھی جو بتائی دودکشن میں تو ہمیشہ جب آپ کسی کو اندیوز بھی کرتے ہو نا تو ہمیشہ اپنے سکسس کے بارے بات کرتے ہیں کہ ہم ایس میں رہے ہم جیپان میں تھے اکنی ساری کمپنیاں شروعوں کی لیکن یہ ایک انسانی نیچر ہے نا فطرت ہے کہ ہم اپنے فیلیر کو نہیں بتاتے we are a little embarrassed نا تو آپ دیکھیں تو بارہ سال میں جو ہے میں نے ٹوٹلی انٹرپرائز یا اوگنیزیشن ام ناٹھ سینگھ کمپنیز اور جو ہمارا ورکشاپ کا سیشن ہے اس میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے ورکشاپ کا سیشنگ ساری کچھ چیزوں ہم تلاریٹی کریں گے لیکن میں مجھے بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ کی لاسٹ بارہ سال میں ٹوٹلی میں نے نو ارگنیزیشن کریٹ کیے ٹھیک ہے اس میں سے چھے تو سکسیسفل رہی لیکن تین میں کافی بری طرح سے فیل ہوا میں اور یہ جو فیلیر ہے افکوارس آپ یہ نہیں کہ سکتے مطلب you know what I am proud of my فیلیر لیکن yes you are proud of the learning which you had with your failure تو یہ ورکشاپ ہم رکھے ہیں تو اس میں صرف آپ کو سکسیس سٹوری بھی نہیں سنائیں گے ٹھیک ہے اس میں کچھ آپ کو جو ہے کہ کوئی چیزیں ہم فیل ہوئے اپنے فنگرز بند کیے ٹھیک ہے تو ان چیزوں کا بھی آپ سے شیئر کریں گے تاکہ آپ کو دونوں ٹیسٹ ملے کہ بھی فیل بھی ہوئے ہیں اور کامیاب بھی ہوئے ہیں تو فیلیر سے جو ہم نے سیکھا ہے کامیابی سے تو ہر آدمی سیکھتا ہے اور ہر آدمی شیئر کرنا چاہتا ہے لیکن فیلیر سے جو سیکھنے کا جو ایک الگ ہی جو ہے learning ہوتی ہے which that we will share ٹھیک ہے تو جو ایک جو پوائنٹ تھا جو normally آپ پروفائل میں نہیں پوٹ کرتے ہیں کہ آپ نے زندگی میں فیلیر بھی دیکھی ہے ٹھیک ہے تو تین جو ہے انٹرپرائزز بری طرح فیل ہو چکے ہیں پلس جسے بتایا گیا کہ I'm also a socially responsible investor تو investment میں بھی جو ہے کچھ جگے اچھے پیسے بنیں ٹھیک اور کہیں پہ بری طرح فیل ہوئے ٹھیک ہے investment آپ کا ڈوب گیا جو ہے ٹھیک ہے تو دونوں جگے پر as an investor اور as an انٹرپنر کامیابی بھی دیکھا ہے اور فیلیر کو بھی جو ہے بڑے نزدیک سے دیکھا گیا ہے تو یہ چیز جو ہے وہ پروفائل میں نہیں آئے تو میں چاہا کہ as an introduction جو ہے وہ بتانا ضروری ہے پہلی چیز سیکنڈ جیسے انہوں نے کہا کہ ہم لوگ اپنا لینگویج یوز کریں گے ایسا یہاں پر کوئی ہے جو مطلب you're not comfortable with Hindi اور mix-up our language ایسے کوئی ہے جس کو comfortable نہیں ہے ہندی سے سمجھ میں نہیں آرہا ہے I mean in the past we had friends جو ہے کوئی especially from the southern part of India کہ Hindi نہیں سمجھ میں آتی ہے because native language نہیں ہوتا ہے تو ایسا کوئی کیس ہے ہمارے پاس میں جس کو ہندی سمجھ میں نہیں آرہی ہے نہیں بھی سمجھنا آرہے تو پاہلے کوچھ لینا ٹھیک ہے we are from the business and the industry ٹھیک ہے politically ہم influence نہیں ہیں we are not political leaders ٹھیک ہے لیکن جیسے بھی سر نے introduction نے بتایا کی جو ہے میں کچھ business delegation جو ہے جو ہمارے پریسیڈنٹ بے تھے اپنیل میں ابھی جو ہونرابل پرائم نیسٹر جو ہے ان کا delegation گیا ہوا تھا رواندا اور یواندا تو اس میں میں ساتھ مہین جو ہے نا از پار آف ہنڈرد بینتس delegation leaders جو اپنیل اپنیل جو امپورٹنٹ observation میں نے دیکھا اور اس بینہ پہ ہم نے یہ یسا ڈسکس کی آپس میں پہر میں نے نازم سے پوچھا کہ بھی آپ کمفورٹیبل ہیں کہ نی یاگ سٹارٹاپ لیڈر جو ہے نا تیپکیلی اگر آپ انڈسٹری میں رہ چکے ہوں اور یہ ہوتا بھی اگر آپ پڑھائی بھی کھی کام بھی کر رہے ہو تو you are more comfortable with your professional language جی ہے دھر میں تو آپ ہندی بات کرتے ہیں لیکن باہر جو ہے جب آپ انٹریک کرتے ہیں انڈسٹری میں جب آپ انٹریک کرتے ہیں انڈسٹری 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 لینگگیج تو وہاں ایک چیز یہ نوٹ کی ہم لوگ سارے جو ڈیلیگیٹس تھے جب ہمارے عمرے پرائم نیسٹر صاحب جب ایڈریس کر رہے تو ہم تے ایک سپیٹی کر رہے تھے نا جو مکس اپ راوڈ ہم انڈیان دیلیگیشن تھے ساتھ میں ہمارے کاؤنٹرپارٹس تھے وہاں لوکل لوگ جی ہے تو obviously لوکل انڈیلیش لینگگگیج وہاں کے ٹھیک ہے تو ہو سکتا ہے باتیں انڈیلیش میں ہوں گی لیکن جتنی میٹنگ جتنا انڈیلیس کیا یہ سب ہندی میں تھا ایک اپنا جو لینگگیج کو پرموٹ کرنا اور جس میں کمفرٹ ہوتا ہے جس میں چیزیں آپ اچھی طرح سمجھا سکیں ٹھیک ہے تو اس لئے ہم لگم بھی سوچا کیونہ یہ اٹیم لے ہم لگ ٹھیک ہے اور کچھ ہٹکے کرنا چاہیے ہمیشہ جو ہے صبح سے شام تک باتیں ہوتی رہتی نا انڈیلیش لینگگگیج میں کارپر ہم آتے آتے راستے میں بات کر رہے تھے پیشن کو ہندی میں کیونکہ کہتے ہیں کہ ہندی ہندی کیا ہوتی ہے تو ہم آپس میں گوگل کرنے لگے بیٹکے تو تھوڑی سی ڈیفکلٹی چیلنج ہمارے سی بھی آئیں گے کچھ ٹائم پہ آپ دیکھیں گے کہ تھوڑا سا بھولو میں کہیں ٹیڑی میڈی انگلی بھی ہو رہی ہے ٹیڑی میڈی اندھی بھی ہو رہی ہے لیکن اللہ جو آپ جو آپ کو جی ہے اور جو ہم نے پرہ پلان کیا ہے 12 سیشن جو ہمارے ہیں اگر آپ لوگوں سے شیئر کیا گیا تھا کیسے تین دن کا جو یہ ورکشاپ ہے اور کیسے ہم اس کو ٹاپک میں ڈیوائی کیے ہیں تو گول تو اور جو میرا objective ہے کہ آپ آراؤن 41 کی list ہمیں دی گئی تھی اس 41 میں سے جو ہے نا اور جب گوبیس کا جب introduction دیں گے ناظرین بھی نا تو ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں student community کے ساتھ میں ٹھیک ہے تو اس کے بعد میں آپ کو جو objective میں آجائے گا لیکن ہمارا objective یہ ہے کہ سیشن ختم ہونے کے بعد میں ہمیں چاہتے ہیں کہ آپ میں سے کوئی آگیا ہے ہمیں اپنا ایک خود کا کارپیٹ شروع کرنا ہے جتنا اچھا رسپونس آئے گا ہم اپنی پوڈنشل candidate سامنے نہیں آیا ہم سمجھ جائیں گے یہ اپنی آپ روح یہ بیٹھے تھے اور ایک پیشن اور نالجج کے تو یہ میرا object ہے جو یہ پورا سیشن ہے 12 اس کے بعد میں ایک جو کیروسیٹی اور ایک سیشن کے ساتھ میں آپ کو آنا سیشن رہا ہم چاہتے کی yes i want to become an entrepreneur i have this great idea آپ کس طرح سیشن ہمیں help سکتے ہیں that's our objective کھیک kia excited so let me just see anybody جس کئی اچھا idea ہے ابھی بس entrepreneur start ہو چکے journey anyone four so we have four people good next one or two years میں جو سوچ رہے ہاں ٹھیک چلو i will start my journey as an entrepreneur کون hai ba ki post 50 aachha post 50 wala koi hai right okay so okay i'll share the format with former kaisa ho gai we have around four different char alag alag topics and each topic would be for around 30 35 minutes here pa sare students so y'all can ask questions because we are on the other side because only then we will that our message can convey or not have a book pen right as questions you can ask questions can ask questions why are irrelevant questions not topic related we would be happy to answer that so we are representing gobe's lab what is gobe's lab is to promote entrepreneurship in the society for economic and social development that's our vision our mission is to transform aspiring entrepreneurs by providing an ecosystem of funds knowledge ideas we are there to help you out our main objectives is to establish student incubators in college and institutions till date I regret that I started and student while learning is the best time that you start entrepreneurship journey because you have a fresh mind a raw mind and you can think so then we come into picture as an organization where we incubate incubators set up and then we help the students in nurturing the ideas and taking it to the next level offered business incubator and accelerator facility for start-ups so we have one incubation set-up in Marol Andheri where we have two start-ups who are working from that particular space and we mentor them we nurture them on a daily basis develop business and technical skills in ambitious and skill one go biz lab so starting next is the first topic that is developing the entrepreneurial mindset I will questions that we will take it post 30 minutes so it's a good start so today workshop number one so it was to develop the mindset of an entrepreneur and how to say how what four sessions which we have done today and we have that we have 15 minutes to answer so business is the first step is the idea generation that the idea is the topic that ideas are in your mind that can کس طرح سے ایسس کیا جائیں ایک ایڈیاز کی qualities کیا ہوتی ہیں characteristics کیا ہوتی ہیں مطلب ایک تو خواب ہوتا ہے نا کہ آپ نے رات میں خواب دیکھا اور سباؤٹ کے کہا کہ بھئی میرے پاس میں ایک wonderful ایڈیا آیا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کو differentiate کیسے کرتے ہیں کہ یہ business ایڈیا ہے یا ایک just ایک thought ہے ایک خواب ہے ٹھیک ہے تو پہلا جو ہے ہم نے topic وہ رکھا ہے کیونکہ وہیں سے جو ہے نا آپ کی journey شروع ہوتی ہے ایڈیاز سے ٹھیک ہے اس کے بعد میں ایک بار ایڈیاز آ گیا تو ایڈیاز تو بہت آتے رہتے ہیں نا آپ جب بھی کوئی آپ problem آتی ہے life میں تو بہت ساری ایڈیاز آ جاتے ہیں آپ کو دیرے ٹھیک ہے لیکن وہ ایڈیا realistic ہیں کیا اس کو آپ convert کر سکتے ہیں business میں ٹھیک ہے تو اس کے لئے آپ کو جو ایک research کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو market research جو کہا جاتا ہے تو وہ topic ہم جو ہے as a second session اس کو discuss کریں گے اب اس کے بعد میں یہ ہوتا کہ ٹھیک ہے آپ نے research کر لیا اور اس کے بعد نہیں ہے کہ نہیں یہ آئیڈیا ایسا ہے کہ اس کو ہم business بنا سکتے ہیں اس کے پر ایک company ہم setup کر سکتے ہیں تو next کیا ہوتا ہے کہ بھی آپ کو funding کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ investors سے بات کرتے ہیں تو اس کے لئے certain guidelines follow کرنا ہوتا ہے ایک طریقہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے آپ investment کی pitch کریں آپ تو ہم نے پہلے وہ رکھا کہ آپ کو awareness ہونا چاہیے ٹھیک ہے کہ بھی کس طرح سے ایک investor سے بات کرنی ہو ٹھیک ہے تو ہم کیسے بات کریں گے تو third session اس کے بارے میں رکھا گیا ہے اور last یہ تھا کہ بھئی آج کے دن آپ کو معلوم پڑے legal جو ہے کیا کیا مطلب ہمارے rules ہیں regulations ہیں income tax سارے جو taxation part ہیں وہ ہم نے اسا last اس میں رکھا ہے ٹھیک ہے تو یہ چار different session نے revise کیا ہے اس کے پہلے کہ ہم اپنا actual session start کریں idea generation کے اوپر ٹھیک ہے ہم نے کچھ یہ رکھا کہ بھئی پہلے تو ہم سمجھیں کہ یہ entrepreneurship ہوتی کیا ہے ٹھیک ہے اور typically جب یہ آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں نا تو ایک بڑا confusion جو مجھے دیکھنے میں آیا ہے اور جو ہم آج تھوڑا سا اس کے پر touch کریں گے کی کیا entrepreneurship اور business ایک business man اور ایک entrepreneur same ہیں یا الگ الگ ہیں ٹھیک ہے تو اس کو بھی تھوڑا سا ایک interesting subject ہے normally ہم اس کو نا as a alternative word use کرتے ہیں کبھی جب من میں آیا کہہ دیا کہ ہم business man ہیں right i'm doing a business کبھی زیادہ theoretical ہو گئے تو ہم entrepreneur ہیں ٹھیک ہے کہیں پر آپ نے start-up کا کوئی campaign دیکھ لیا تو آپ نے آپ کو entrepreneur کا time لگا لیا ہم نے تو یہ جو word use ہوتے ہیں entrepreneurship اور business تو یہ تھا کہ ہم before اپنا station سٹارٹ کریں تھوڑا سا اس کے پر جو ایک entrepreneurship ہوتی کیا ہے who is an entrepreneur ٹھیک ہے تو آپ لوگ کے پاس میں کوئی definition ہے ابھی of course سامنے تو دکھ رہا ہے اس کے علاوہ جو ہے آپ کی understanding کیا ہے کچھ thought ہے کہ بھئی what is an entrepreneurship اور آپ لوگ management سے ہیں تو entrepreneurship was a subject in your semesters or not yet you don't have it as a subject اچھی بات ہے ٹھیک ہے تو جو definition ہوتی ہے ٹھیک ہے کہ بھئی جو any person who creates an enterprise ٹھیک ہے ایک enterprise جو بنا ہے ٹھیک ہے اسے ہم entrepreneur کہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس کے دو جو important characteristics ہیں ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے risk taking کہ آپ جو ہے risk کتنا لے رہے ہیں ٹھیک ہے وہ حساب سے آپ میں risk taking quality نہیں ہے ٹھیک ہے آج ماللو میرے جو father کا business تھا اسی کو میں carry forward کر رہا ہوں کیا risk لیا میں اس میں ایک already established business تھا ٹھیک ہے بس یہ تھا کہ he's old now i'm basically running the business ٹھیک ہے اس میں میں کوئی risk لیا نہیں لیا یا کوئی میں ایسا business کر رہا ہوں ٹھیک ہے میں کوئی franchise ہی لے لی ٹھیک ہے جس میں پانچ لاک روپیہ دے کے میں نے franchise ہی لے لیا اور میں اسے چلا رہا ہوں اب اس میں maximum رسک ہے کہ آپ پانچ لاک روپ جائے اگر صبح اٹھ رہے ہیں سوکے گیارہ بجے اور آفیس جا رہے ہیں بارہ بجے آ رہے ہیں چار بجے ٹھیک ہے تو شاید آپ جو فرنچائز پیسے چلی جائے بزنس روپ جائے تو جتنا تو جو انٹرپرنش بھی جو قولٹی ہوتی ہے اب رسک تکر تو اپرسن بھگی تکر رسک کھے کو اپرسن سہتب ان انٹرپریز جتنا ممشن ملیگی امیشن ملیگی بھگی کھے ایک ناحی ملیگی اپرسن بھگی ملیگی ملیگی in the society it could be anything right make a difference in the society in the life of the people in your own business anything but آپ کا یہ چاہی ہے کہ اگر میں ایک بزنس کر رہا ہوں ایک میں انترپیس کر رہا ہوں تو what difference am I making because جو دفرنس ایک بیسک کا جاتا ہے کہ ایک as a بزنس مین you have only one object چلی پیسے بنانا make money make profit that's it ٹھیک ہے اور جو انترپنر ہوتا ہے اس کے پاس میں ایک مشن ہوتا ہے وہ ایک رسک لیتا ہے اور رسک لینے کے بعد میں then he creates an enterprise ٹھیک ہے with an objective کہ ہمیں کچھ society میں organization میں کسی کی لائف میں we have to create the impact we have to make some changes some differences ٹھیک ہے اب اس کا چھوٹا سا example ہم لیتے ہیں جینا ٹھیک ہے just to give ایک layman example کہ ایک بزنس مین ویتے ہیں اور انترپنر میں وہ کٹ کر کے بیچن ہی کی ہے نا ٹھیک ہے imagine the second scenario جہاں پر کہ آپ نے جو ہے ایک چھوٹا سا بزنس آپ نے کوئی بہت بڑا جو ہے corporate نہیں کھڑا گیا you just started a simple business same چیز کو جو watermelon تھا اس کو آپ نے لے کر ایک value add کیا you converted that into juice اب یہاں پر آپ کی profitability تو بڑی you have more profitability ہے نا کہ آپ نے juice بنایا لیکن اس میں value add جو ہوا ایک end customer کیلئے بھی پہلے آپ کے پاس میں وہی لوگ آتے تھے جو صرف watermelon کھا سکے ناو جو juice جنہیں پینہ وہ بھی آ رہے ہیں آپ کے پاس میں آپ نے کچھ employment بھی create کی آپ کے پاس میں کچھ vendors بھی آگئے آپ نے کچھ machine بھی خریدی juice بھرانے کے لئے ہے نا تو overall ecosystem میں جو ہے کافی value add ہوا اور آپ کا set up enterprise create ہوا ہے وہ organization بنا اور آپ visualize کیجئے آپ جو juice center versus watermelon کی گاڑی کھڑی ہوئی ہے یہ example میں دے رہا ہوں صرف to understand difference between entrepreneurship اور business man کے جو ٹھیک ہے no way we are trying to underestimate کہ watermelon جو بیچ رہا ہے وہ he's not contributing to the economy وہ بھی یہ example ہم نے اس لئے لیا تا کہ سمجھ میں economy میں کیا value ایٹ کیا آپ جو کر رہے ہیں وہ صرف اپنی لئے کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے آپ کے جو income ہو رہی ہے اس سے آپ tax دے رہے ہیں تو government کو کچھ ملا ہو رہا ہے imagine کہ transaction کرتے ہیں تو صرف income tax نہیں government کو بھی benefit ملتا ہے بہت جو entrepreneur ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک تو ہوتا اس کے اندر کیا attributes ہونا چاہیے ٹھیک ہے who can become an entrepreneur ہے نا کیا اس کے میں خاصیت یا attributes یا qualities ہونی چاہیے اور ایک ہوتا ہے کہ as an entrepreneur آپ کو کون کون سے role play کرنا ہوتا ہے as an entrepreneur تو اس میں جو ہے basically جو ہے اگر آپ دیکھیں جیسے مال نو فر اگزامپل ہمارے پاس اگر مجھے ایک water bottle company شروع کرنا ہے ٹھیک ہے تو پہلی چیز تو یہ جو water bottle company ہوتی ہے اس میں ایک expertise ہونا چیئے مال معلومات ہونا چیئے پانی filtration کیسے ہوتا ہے آتا کہا سے ہے تو knowledge ہونا چیئے اپنے کو ہے نا ٹھیک ہے then جب آپ company بناتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں team ہوتی ہے لوگ کام کرتے ہیں تو ان کو manage کرنا چیئے آپ کو سارے relationship manage کرنا آنا چیئے team کو manage کرنا آنا چیئے ہے ٹھیک ہے اور third جو ہوتا ہے آپ کو بیچنے آنا بنا تو لیا اگر آپ بیچتے نہیں ہیں تو اس کا کوئی مطلب نہیں ہے بنا کر ٹھیک ہے تو جو different terminology جو use ہوتی ہیں ٹھیک ہے industry میں آپ کے academics میں بھئی as an entrepreneur آپ کو team role play کرنا ہوتا ہے as a rainmaker as a conductor as an expert rainmaker وہ ہوتا ہے جو اچھی باتیں بھئی اب looking at this don't start analyzing yourself میں rainmaker ہوں یا conductor ہوں یا کون ہو جی ہے تو rainmaker وہ ہوتے ہیں جو typically word use ہوتا ہے industry میں جو sales کرتے ہیں خوب سارے purchase orders لے رہے ہیں خوب سارے orders لے رہے ہیں جو نا he's a rainmaker تو rainmaker وہ ہوتا جس کی quality یہ ہوتی بھئی وہ اچھا sale کر سکے لوگوں convenience کر سکے ٹھیک ہے تو اس کو rainmaker جاتا ہے conductor is basically آپ کی کوئی music ہوتی اس میں director ہوتے ہیں یا جو لوگ manage کرتے ہیں یا جسے single bus conductor آپ کے ہوئے ٹھیک ہے جو guide کرتے ہیں جو transportation system کو ہے تو یہ وہ بندہ چیزوں کو manage کر سکے operation کو سمحال سکے تو اس کو conductor آجاتا ہے ٹھیک ہے آپ چیز کا ایک اگر آپ کوئی IT کمپنی شروع کرنے جا رہے ہیں تو آپ کے پاس مجھ نالج ہونا چاہیے آپ کو ایک سننا چاہیے IT انڈسٹری میں کبھی کبھی کیا ہوتا آپ کو نالج تو آپ لوگو manage نہیں کر سکتے آپ اپنے کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کے deep coding کرو گے اتنا مطلب کہ رات کو 3 بج جائیں گے آپ کو معنی بھی پڑے گا ٹھیک ہے آپ کو شوق ہے coding کا لگن کسی سے بات کرنا کہ دھو ٹھیک اگر کسی نے کچھ کمین مار دیا تو فورا غصہ آ گیا جو ہے تو یہ نوٹ بی کنڈکٹر ٹھیک ہے نو اور اسی طرح سے sell کرنا اگر آپ دیکھیں گے جو میں نے یہ رکھا ہے جو آرڈر ٹھیک ہے اس سارے تینوں جو رول انٹر ڈیپنڈنٹ ہیں ٹھیک ہے لگن سب سے جو ہار ہوتا ہے وہ sell کرنا بیچ نا ٹھیک ہے کہ آپ چیز بنا لیتے ہو لگن کسی کنوینس کرنا وہ بہت ہی ڈیفکل ہوتا ہے تو رین میکر ایڈیا کچھ ایڈیا آپ کے پاس میں ہے ٹھیک ہے تب کیا کریں آپ اور وہ جو ہے جب ہم آگے کی سیشن میں جائیں گے وارکش ٹو میں جہاں پر ہم نے topik رکھا ہے building the team ٹھیک ہے تو یہ بیوٹی ہے to for the entrepreneurs ٹھیک ہے آپ میں ایک quality نہیں ہے ٹھیک آپ you are a very good rain maker but you don't have any expertise آپ کے پاس کوئی expertise نہیں ہے ٹھیک اب کیا کرتے ہو آپ کی جو quality ہے اور complementing with your own quality ٹھیک میں very good rain maker and very good conductor also میں convince بھی کر لیتا ہوں manage بھی کر لیتا ہوں لیکن مجھے پتا نہیں اس کا ٹھیک ہے آپ co founding team بناتے ہیں ٹھیک آپ لوگ جو ہے اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ ایک entrepreneur بن لیے آپ کے پاس میں تین روز آپ کو play کر na ہوتا ہے جس کے پاس میں تین وں qualities ہیں اچھی طرح بات بھی کر لیتا ہے اچھی طرح وہ manage بھی کر لیتا ہے اچھا expert بھی ہے اس particular domain میں ٹھیک ہے انہوں نے ایک start up جو create کیا ہے کمپنی ہے لیکن کو founder اس start up میں نہیں کیونکہ ان کو تینوں qualities ہیں ان کے پاس میں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ہم اور بھی اپنی case studies کھول لیں گے جب آگے چلیں گے ٹھیک ہے جنرنی ہم بتا رہے تھے نا انٹرپرنور کو جب success تک پہنچنے کے لیے جو starting اس کا stepping stone ہوتا ہے وہ ideas سیشن تھا جس میں ہم لوگ نے idea generation کے بارے بات کر رہے ہیں اس کے اندر ہم نے تک کچھ over نہ ہو جائے ایک each and every topic کے اوپر آپ دیکھیں ٹھیک ہے تو باقیدہ لوگوں نے book لکھی ہے جس for example ایک single statement میں ناظیم نے آپ لوگوں vision share کیا is around 240 pages کی book is only on how to draft your vision اور ایک lady research scholar ہیں جنہوں نے research کیا ہے اس کے پر ان کا research تھیسی سے اس کے پر جو ہے نا کی how do you basically make the meaningful vision of your company ٹھیک ہے اور ایسے بہت سارے آپ کو ملیں گے research articles کہ لوگوں نے اس کے پر رسرچ کیا کہ even the vision for your life یہ تو ہم بات کر رہے ہیں vision for your organization to run your organization but اگر ہم تاپک تھوڑا سا ڈائیوٹ کریں کہ ہماری life کا کیا vision ہے ہم نے اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے تو اس پہ بھی ایک وزین ہے اس کا بھی purpose ہے small theories in between جہا جہا پہ learning ہوگی we will discuss about that ٹھیک ہے تو یہاں جو idea generation کا جو یہ ہے اس کے اندر ہم نے سوچا کہ بھی 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 جو idea جنریٹ ہوتا ہے پہلے تو idea ہوتا کیا ہے how do you define concept ہے dreams ہیں thoughts ہیں and ideas ہیں ٹھیک ہے so اس کے بعد بھی آپ کیسے کہیں گے کہ ایک idea اس کی characteristics کیا ہے مطلب ٹھیک ہے idea میں کیا ہونا چیتہ ہم کہیں گے اچھا ہاں یہ اچھا idea ہے جو ہے نا ٹھیک ہے وانا آپ بیٹھیں بات کرنے کو میں نے کہا یہ رات کے سپنے ہے اس کو بھول جاؤ جو ہے ٹھیک ہے تو we just idea یہ good idea ہے اور اس کو بھول جائے ایسا idea ہے ٹھیک ہے idea is idea i'm not using the word bad idea ٹھیک ہے last میں ہم نو کیسیڈی لیں ٹھیک ہے اور اس کو ہم understand کرنے کو ٹرائے کریں کس طرح سے وہ ideas جو ہے نا ٹھیک ہے convert ہو بزنس میں یا fail ہو ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے سب flow رکھا ہے for this particular part of our discussion دیا ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھیں idea generation تو what is idea idea جو ہوتا ہے اس کو آپ کہتے ہیں کہ کوئی بھی آپ کے پاس میں جو concept آئے ایک thought آئے ٹھیک ہے جہاں پر وہ ایک problem یا pain area کو solve کریں ٹھیک ہے right آپ کا جو idea ہے ایک problem کو solve کریں ٹھیک ہے یا situation کو address کریں problem کو solve کریں یا situation کو address کریں ٹھیک ہے تو اسے ہم کہیں گے کہ that's an idea otherwise کیا ہوتا ہے آپ نے رات میں سوئے کوئی خواب آیا آپ کو ٹھیک ہے یہ ہاں سے لے کر new york جانے کے لئے 18 hours ایک کام کرتے ہیں مطلب ہم لگاتے ہیں within one second پہنچ جائیں now آپ ٹھیک ہے problem کو solve کر رہے ہیں بٹ جب ہم characteristics سے بات کریں گے ایسا کچھ ہو جائے کہ ہم وہاں پر جائے نا خوٹولا آجائے پہنچ جائے رائی تو اب اس میں جائے نا لیس ٹائی ٹو انڈرسٹین یا کہ بھئی solving a problem یا addressing a situation اس کے پر جائے نا میں آپ کو دو example لے کے جائے نا ہم آگے چلتے ہیں ٹھیک ہے اور جو پہلا example یہ ہے solving a problem پہلا problem یہ ہے میں آپ کو situation narrate کرتا ہوں کہ ایک بار بزنس کیس میں ہم لوگ کو problem آئی کہ بھئی اگر آپ اس آدمی سے ملو گے ٹھیک ہے تب ہی آپ کا یہ problem solve ہو پائے گا ٹھیک ہے and gentleman was HNI High Network Individual in Mumbai Highly popular یہ accessible نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ ان سے ملیں گے تو آپ کا یہ کام ہو جائے گا ٹھیک ہے کسی پہچان کے تھرو جو ہے نا ان سے فون پہ appointment مل گیا ٹھیک ہے گئے آفیس کے باہر بیٹھے تھے تقریبا ایک گھنڈا بیٹھے اس کے لاتے معلوم پڑا کہ جہاں ہم بیٹھ کر رہے ہیں اس کے علاوہ بھی کوئی exit ہے اور سر کسی اور میٹنگ میں اس exit سے چلے گئے ہیں ٹھیک ہے بھائی وہاں ریسپسن سے پوچھ کے کہ next appointment کپ ہے آفر 2 20 کا appointment ملا ٹھیک پھر وہاں گئے جو وہاں اس دن پہنچے تو اتنی بھیر جماعت ہی وہاں پر ٹھیک ہے دھائی گھنٹے بعد یہ نمبر نہیں آیا ٹھیک ہے اور جب وہ نکلنے لگے تو یہ کم سے کم چہرہ تو دکھا دیں یہ بزنس میں ہوتا ہے کہ اتنی دیر بیٹھے ہیں تو کم سے کم فیس تو دکھا دیں تاکہ اگلی بار آیا تو پہچان سکے ہمیں تو سیکنڈ میٹنگ اس طرح سے واپس آنا پڑا ٹھیک ہے تھرڈ میٹنگ یہ جس کے تھو گئے تھے پھر سے بات کر رہے نی آپ ان سے بتائیے کہ بڑے ارجنت ہمارا معاملہ ہے ملنا ہے بڑے اچھی اپورشویٹی میں لوس کر رہا ہوں ٹھیک ہے تھرڈ ٹائم گئے تو انہوں نے اندر بلا لیا ہاں کیا ہے لیکن جب اندر گئے تو مطلب میٹنگ چلی چار پان لوگوں سے اپنی بات رکھنے کا موقع نہیں مل رہا ہے آپ بولیے آپ امیجن کریں کی مطلب سر بیٹھے ہیں پانچ لوگ میٹنگ کے لئے بیٹھے ہیں وہاں پر میٹنگ کر رہے ہیں اور آپ کو اپنی بات بولنے کے لئے کہا جا رہا ہے آپ کمفرٹیبل ہوں گے بات کرنے نہیں نا مطلب کیا بات کیجائے ٹھیک ہے پر سیل آپ نے اپنی بات سامنے رکھی جو باتیں ہو رہی تھی اب بات بات میں کسی انسیڈن کا ذکر کر رہے تھے کہ اب کچھ دن پہلے ہمارے جاننے والے تھے ان کا جو ریلوے سیشن پہ بیٹھے بیٹھے جو آل آس آیا 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 وہ جو کیس کی بات کر رہے تھے وہ کیس سیشن بات ریلوے سیشن پہ بیٹھے ترین تردار کر رہے تھے آچانک کاری کرس آیا 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 وہ جو ہے نا میسٹر ایکس وائیزی تو آپ جانتے ہیں ان کو میرے ریلیٹیو ہیں جو ہیں آیا آیا میرے ریلیٹیو ہیں بیٹھے بیٹھے ان کا ریلیٹیو ایسا تھا بیٹی کی طرف سے تھا ہماری بیٹی جو ہے ان کے گھر میں کی ہوئی ہے اور وہ جو تھے وہ ہماری بھی جو ہے نا جیسے مان لو میرے سالے ہیں وہ ان کے رشتے میں تھے لیکن آپ سنتے ہو نا دیت وغیرہ تو سن لیتے لیکن اب ان کے جو سالے ہیں وہ ہیں جنرل مینجر بڑی پوزیشن پہ ہیں میرے بہت کام کے آدمی ہیں تو ایسی ہوتا ہے کہ آپ نوملی ایک کو جانتے ہو یا ان کے باقی کسی کو جانتے ہو بس لیکن جو تھی کہتی ہے ہم سب لوگ ہم سب لوگ جو نا دیگری سوٹن فرینشپ صحیح یہ آپ نے تھیری سنا لینکڈین جو اسی اس کے پر کام کرتا ہے نا بیدن 6 ڈگری تو اب جب وہاں ان کو معلوم پڑا ٹھیک ہے there was my 5th meeting تو اچھا چھا پھر یہ کہ اچھا تو وہ اپکے وہ ہیں اور میرے یہ ہے تو مطب بیٹا اچھا بیٹا بتائیے کیا ہے مطلب اپنا کام رکھے فورن ایسے کسے فورن اٹھایا اپنا اپنا اچھا اسی میٹنگ میں ہو گیا اچھا اچھا یہاں سے میں آپ کو بتانا کیا چاہ رہا ہوں اس انٹائر سیچیویشن میں اچھا آپ دیکھو کہ جو جو جن سے میری جو ان کے ڈیتھ بھی میسٹر ایکس وائی زی ٹھیک ہے ان کا جو ہے نا فون نمبر میرے پاس میں تھا میرے فون میں ان کا نمبر سیف تھا کیونکہ میرے ریلیشن میں تھے نام جو لوگ آپ کے close میں ہوتے ہیں نام کے ساتھ میں پیار والے نام کے ساتھ سیف کرتے آپ رہے جو میرے ہیں ہوتا ہے ایسا میں اپنے جو میرا بھائی ہے جسے میں بتایا آپ بردر اللہ میں اس کو جانتا ہوں اس کے بردر اللہ کو بہت کم جانتا ہوں اس کے بردر اللہ کو جانتا ہی نہیں رائیٹ ایسا ہوتا ہے نام تب نام دیکھو ٹھیک ہے کہ ایک سیکنڈ تھڑ کو تو آپ جانتی بھی نہیں نام اگر بات چھوڑ دیجئے برد ہو سکتا ہے جو بندہ ہے کوئی منسٹر بیٹھا رہی we don't know اب یہ پرولنم اب سوچیں اگر یہ چیز جو ہے somehow مجھے day 1 کو معلوم پڑھتا کہ ارے جو xyz ہیں he's a common relative between میرے بشتار ہیں ان کے بشتار ہیں اور اگر میں نے ان سے میٹنگ کا اپوائنمن جو ہے اس ریفرن سے لیا ہوتا تو پانچ میٹنگ نہیں پڑتی تو یہ ایک پرولم ہے آج کتنی بار ایسا ہوتا ہے ہمارا ایک بشتار ہے ان کا ہے ہم بازو میں بیٹھے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہمیں پتا نہیں ہوتا کہ ہمارے دوست ہیں ہماری ریلیشن میں ہیں اگر ہم جان لیں تو کتنی بڑا کام ہوتا ہے ہمارا بزنس میں فیملی ریلیشن میں کتنی بڑے کام ہوتا ہے ہمارے تو یہ جو پرولم ہے کہ ہمارے بندہ ہے وہ کہیں نہ کہیں یا اس پرولم کا جو سولیشن ٹھیک ہے ہم نے پروپوس کیا اس کے پر پیٹن بھی فائل کیے ہیں ٹھیک ہے پیٹن پمیش اس کے پر ٹھیک ہے اگر مان لو میرا ایک جو فون میں نمبر سیو کیا ہے میں نے اور ہمیشہ آپ جو کے جو نیر ان لیر ہوتے ہیں نمبر سمہا اگر کنیت 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 چینل میرے ساتھ مجھوڑے ہیں رائیت سال پروپلم ہم اسی کو ہم نے یہاں پر بیٹھے ہیں دونو رشتار ہیں لیکن نہیں جانتے دوسری کو کیسے ہم کا solution لے کر آئے اور اسی کے پر ہم نے solution proposed جس کا ہم نے publish کیا ہو ہے اب یہاں پر آیا آیا کہ ٹھیک ہے یار phone میں جو ہے اگر اس phone کے اندر جہاں پر میں نمبر سیو کر رہا ہوں اگر میں tagging بھی سیو کرنا شروع کر دیا ٹھیک اگر میں tagging شروع کر دیا ٹھیک اگر phone کے اندر والس سیو دی phone number اب اس tagging کو ہم نے اپلوڈ کر دیا ایک کوٹل پر کوٹل بنایا جہاں پر سرچ کی فیسیلیٹی ہو ٹھیک تو اس سے ہم کو آسانی سے مانوم پڑ جائے ہی ہی solution کو نے پیٹن کروایا ٹھیک کہ یہ existence میں نہیں ہے یہ ہوا کہ ایک problem دیکھا گیا ایک problem میں نے face کیا اب اس کے پر ایک thought ڈالے کہ اس کو solve کیسا کریں and that's how you came up with the idea so the example of the idea generation to solve a problem ٹھیک ہے تو ایک category یہ ہو گئی second category یہ کہ کہ آپ situation کو address کرتے ہو جو ہے it might not be a problem ٹھیک ہے it might be a problem with you ٹھیک ہے but وہ problem تو نہیں ہے پھر ایک situation پیدا ہو رہی ہے جہاں پر آپ کو thought ideas آگئے جہاں پر آپ نے situation پہ جو complication آئیتی ہے وہ solve کیا آپ نے اور example کے طرح پہ ہم بتا رہے ہیں کہ جس thought کو لے کر میں آیا تھا میں US میں کام کر رہا تھا وہاں سے میں کام کو انڈیا میں آؤٹسوس کر رہا تھا ٹھیک ہے جس company میں کام کر رہا تھا وہاں سے ہم یہاں پر کمپنی وں کو پونہ میں بڑی کمپنی کو چھوڑی کمپنی کو آؤٹسوس کر رہے تھے 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 انڈیا میں جو ہے نا جو software engineers کافی دکھتے ہیں software engineers easily مل جاتے ہیں یہاں کا فوکس ہی ہے کہ ہم engineering پڑھتے ہیں programming سیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو developers اور coders تو مل جاتے ہیں لیکن بیلڈنگ کا جو سارا یہ ہوتا ہے وہ depend کرتا architect کے اوپر جو ہے نا وہ کتنی خوبصورتی سے building کو design کیا ہے اسی طریقے سے software کے اندر جو ہوتا ہے نا آپ کو developer چاہیے ہوتے ہیں آپ کو tester چاہیے ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن architects جو پورا product کو design کر سکے اس کا پورا ایک framework بنا سکے چونکہ انڈیا جو ہے اس time پر start اگرہ تو لوگ اپنا خود کام بنا رہے ہیں میکن انڈیا کر رہے ہیں اس time پر نہیں تھا ٹھیک ہے تو وہاں سے developer تو مل جاتے تھے انڈیا میں لیکن architects نہیں ملتے تھے ہمارے کوئی ایسی software architecture کی پڑھائی بھی نہیں ہوا کرتی تھی ٹھیک ہے تو یہ تھا جو gap دکھنے میں آیا کہ situation ہی ہے کہ software programmer تو مل جا رہے ہیں کام کرنے کے لئے ہمارے product پہ لیکن software architect نہیں مل پا رہے ہیں تو ایک ایسی situation تھی کہ یہاں پر ایک gap دکھ رہا ہے تو اگر سٹھاڑی بیگ MNC IT فرم سرویسی کار رہے تھے ہم ٹھیک ہے like others لیکن ہم نے اپنا ایک وہاں پر differentiator بنایا ایک الگ thought لے ایک الگ idea لے آیا کہ ابھی ہمارا یہاں پر situation یہ ہے کہ انڈیا میں architect جو ہے وہ services نہیں دی جا رہی ہے export نہیں جس پر ہماری october foundation جو start ہوئی جو company کی شروع ہوا سے ہوئی ہماری ہے ٹھیک ہے اور اگر اگر ایک دوسری company شروع کرتے بلکل وہی بازو والے کر رہے ہیں nothing no no difference interview یہ جو میں example دیا آپ کو ایک situation تھی جہاں پر lack of architecture services تھا اس کو ہم نے یہاں پر address کیا آ سو آ بین موکن بیری کلوز بیش ڈیوز ہم لوگ بہت سارے پیج ڈیوز پیج ڈیوز ڈیوز پیج ڈیوز 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 بہت سارے لوگ دیکھ آئیڈیا ایسا نہیں جیسے بتا رہتے کو فاؤنڈر ہو گیا یہ آج کل ہر کسی میں آگیا so what they usually do is کہ وہ کوپی کرتے آئیڈیا کو which doesn't make sense آپ دیکھو کہ ابھی جو پہلے بھوم تھا e-commerce کا بھوم تھا بے پاس presentations ایسے آتے تھے جو جتنے بھی unicorns یا billion dollar companies جو بھی e-commerce sim copy کر رہے that doesn't make sense کہ آپ اپس کوپی بنا لو اور آپ بھولو گے کہ آپ بھی رات و رات یا ایک سال کام کرنے کے بعد میں آپ بھی billionaire بن جاؤ what do you think copy is a relevant thing یہ بہت اچھا ہے انہوں نے اپنا insight شیئر کیا ناظر جب یہ کہتے ہیں نا کہ demand سے supply ایک trend تھا نا تو ہر آدمی جسے founder بننے کے چکر میں کوئی idea لیا چلو ہوئے ٹھیک ہے start کر گئی یہاں پر تو بلکل اور اور ہم نے دیکھا کہ market میں fly بھی نہیں ہو موڈل میں ٹھیک ہے یہ gap ہے ٹھیک ہے اگر example کے طور پر آپ نے دیکھا کہ ٹھیک ہے چلو آج ہمارے یہاں پر taxi aggregators ہیں ٹھیک ہے اب آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر انہوں نے taxi کر لیا auto لیا لیکن مان لو truck نہیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ان کا business model کا domain expertise ان کو نہیں تھا آپ کو اس کا تھا تو آپ نے وہ bit اس میں add کر کے اگر بنائی تو آپ نے کچھ ایک ہٹ کر کیا اور ایڈیا وہیں سے اپنے لیا aggregator کا ایڈیا تھا ٹھیک ہے وہیں سے اپنے اٹھایا لیکن اس میں کچھ آپ نے ایک different perspective ڈالا ایک different need کو address کیا آپ نے different problem کو address کیا آپ نے then it makes sense right exactly جی نا کی within a certain problem آپ نے ایک اور problem دیکھا ٹھیک ہے اب اس کو اپنے address کرنے کے لیے اور اب میں دیکھا کہ کافی اچھا جو نئے aggregators آرہے ہیں جو نئے domain کو address کر رہے ان کا چل موسیقی موسیقی